موسیقی 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 جب دیکھا وہ نوری چہرہ ارے خمار سارے اتر گئے ہیں تو کہنے کیا لگے کہتے ہیں کہ اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے چہانا کھا سجیا کھا رب دی شانا کھا کہ جس چان تو شانا سب بڑیاں تے مکچان بدر شاہ شاہی مدھ جب گدی لات نورانی کالی ظلف الف دیا کھا مستانی یہ اس صورت نو тکے صورت نو کہ جس صورت نو دیکھ جے کدی خورا hoofد قرآن در آخدائے کہ خطو ہا بڑھ لائی لیزہ سجا کدی آخدائی سونے آ بڑھ لائی لیزہ سجا کدی آخدائی و شب ز Cul कدی آخدائی سونے آ یا سین کدی آخدائی کدی آخدائی تاہا کدی آخدائی آمیم کدی آخدائی fried了ف ہوگئی دے hyم کدی آخدائی عشان اللہ آنے جی آوے آنے میں اپنی آئیو تے تیرے چلن دیاں میں قسمہ میں چامنا سونے آن اینڈ کر کے آنکھنا جی دل کر رہی نہ ہاتھ چاہ کے بولی جی دل عقیدہ اجازت نہ دے وے ہرگیز نہ بولی جی دل دے عقیدہ اس قلدی اجازت دے وے جی ہاتھ چاہ کے بولی سلو علیہ سلو علیہ آنے ہی تو اصل میں جو نات ہے اور جس کی خاطر یہ بنا یہ سارا جہان ہے اسی کریم آقا کی بارگاہ میں اور اسی کریم آقا کی زبانیں باکمال سے جو الفاظ رکم ہو گئے وہ کلام مجید میں الحمدللہ بصورت آج ہم تک آیا ہے تو بڑی ہی عدد سے اسی کلام لاریب اور بے عیب کتاب کی تلاوت کلام سے آج کی سبا برکت بزم کا آغاز کرنے کی سعادت آسل کروں گا تو بڑی عدد سے میں ملتمس ہوں زینت القرآن فقر القرآن استاذ الحرفات میری مراد جناب محترم کاری محمد انیس علی نائمی صاحب سے کہ آپ سے بڑی عدد سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی سبا برکت بزم کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کی سعادت آسل کریں گے جناب محترم محترم کاری محمد انیس علی نائمی صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ایک آت چکے بولو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ایک آت چکے بولو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ذرا 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 ماشاءاللہ ذرا کیمرہ بھائی گھمانا ذرا کچھ نظر نہیں آرہے ذرا پیچھے آنے ذرا پتہ لگ گئے ماشاءاللہ جیڑے دوست پیچھے کھڑے ہونا اگے تشریف لے ہو ماشاءاللہ ملاد مصطفیٰ بزم نے اندر محبت کا یہ سما ہے اور محبت والے ہی محبت کیا کرتے ہیں تو محبت کے ہی انداز میں بڑے ہی عدب سے گزارش ہے اے بھائی جڑے بیٹھے ہیں بڑے عدب دے نال گزارش ہے بھائی جان اگے کے تشریف لے ہو جی اے بھائی پیچھے دوست بیٹھے ہیں اگے کے تشریف لے ہو ماشاءاللہ اے تین چار دوست بھائی جڑے بیٹھے ہیں بزرگا نمی پیچھے علیہ نمی ماشاءاللہ آباز تسون دی پیئی ماشاءاللہ انشاءاللہ مہربانی کرسن لگے ہونے یگے تشریف لے حسن جی مہربانی کرو جو دوست انتظامیہ نو گزارش کرانگا جو دوست بار گلی دے بچ کھڑے نیونا نو مہربانی کرو اور پنڈال دے اندر تشریف فرما اومن تاکہ محفل دا تقدس پامالنا ہوئے تا بڑے محبت نال کیونکہ ایک کلام مجید دی قرآن مجید فرقان حمید دی آیات اس انداز دنال سننی چاہی دیئے میں تے اپنے وڑیاں کو سننے ہیں کہ شرخم ہوئے عدب دنال نظرہ جھکیاں ہون تے پھر اس تلاوت کلام پاک دی سعادت آسل کرنی چاہی دیئے سننے دی بھی تے پڑھن دی بھی تے بڑی محبت نالے کا ہاتھ چوکے بول کے استقبال کرو بڑی محبت دینا لے کا ہاتھ چوکے بولے اجھے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رشانہ نعرہ رشانہ نعرہ حیدری نعرہ غصر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن دوستوں کے سر ننگے ہیں اگر رمال ہے تو سر ٹام لیں اور خوش و خود و پیار محبت کے ساتھ دروشری پڑھیں اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سبحان سبحان سبحانہ لیلا من المسجد الحرام موسیقی 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 لا إله إلا اللہ واللہ اكبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحاء لا إله إلا اللہ واللہ اكبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحاء سوہاں واللہ اذا سجاوہ سوہاں والدحاء ربك وما قلا وللآخرة خير لکا من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضا سوہاں والدحاء 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 سوہاں صرف سوہاں والدحاء سوہاں والدحاء ووجدك عائلا فأغنى وللو بيحطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيم فأغنى ووجدك ظلم فأغنى سبحانه اللہ ووجدك عائلا فأغنى فأما اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ فأغنى فأ ولا سبحانه وعانا سبحانه وق entscheiden موسیقی 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 رحمن رحیم قلب اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له رحمن رحمن رحیم قلب اللہ احد اللہ اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ علی العظیم ماشاءاللہ 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 جزاق اللہ یہ تھے جنابِ محترم سیرنت القرآ فقر القرآ میری مراد جنابِ قاری محمد انیس علی نئیس علی زید شرف و بو جو کہ بہت ہی احسن انداز میں تلاوتِ کلامِ پاک سے آج کی سی ببرکت بزم کا آغاز فرما رہے تھے اور دورانِ دلاوت میرے ملکِ پاکستان کا ایک خوبصورت نام میری مراد جنابِ شہنشاہِ نقابت شکیل احمد قادری صاحب آپ صاحبان سے تشریف لے آئے اور آپ اس خوبصورت محبتِ مصطفیٰ کی اس خوبصورت بزم میں اپنی محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے میں آپ کو اپنی جانب سی بانیانِ بزم کی جانب سی یارانِ طریقت کی طرف سی آپ کو دل کے اطاہ گرائیوں سے خوش آمدی تو ویلکم کرتا ہوں جی آیانو صد بسم اللہ اور صد مرحبا دو شیر پڑھنے ہیں اور اس کے ہی بات انشاءاللہ آج کی اس خوبصورت بزم کی نظامت اور نقابت جیسے کی اشتہار کے مطابق انشاءاللہ میں قبلہ کو بڑی عدب سے گوش گزار ہو جاؤں گا بڑی محبت سے ایک بار حصولِ برکت کے لئے ہاتھ اٹھا کہ بولیئے ذرہ سبحان اللہ جن کو تلاوت کلام پاک سن کے دل کو سکون ملا ہے وہ بولے گا بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا ذرہ سبحان اللہ اور قبلہ شکیل بھائی میں بڑی عدب سے اور گزارش کرو با کہ آپ نے یہ میرا سبق سننا آج میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں تو بڑی محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیئے ذرہ سبحان اللہ احمد علی حاکم صاحب لکھتے ہیں کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے اورے لٹ گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدد دیکھی جس کو یہ شیر سمجھ میں آ گیا ہے وہ بندہ بولے گا بخیل نہیں بنے گا کنجوس نہیں بنے گا آت اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ جس کو یہ شیر سمجھ میں آیا ہے کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے اورے لٹ گیا وہ جس نے بھی میرے محمد کی عدد دیکھی ہے احمد علی حاکم صاحب نے تو جو لکھا میں نے اس مصرے کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے میں نے اس کو یوں کہا کہ جورت دیکھی ہے کہ نظروں نے پھٹا دیکھی ہے ارے سمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدا دیکھی ہے سمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدا دیکھی ہے جس نے عدا دیکھی عالم تصورات کی دنیا میں جا کر جب کسی عاشق مصطفیٰ نے سیدنا بلال حرشی سے یہ سوال کیا کیا بلال بتا تو سہی کہ عمیہ بن خلق کی مار کیوں کھاتا ہے کہ سیدنا بلال حرشی کہتے ہیں ارے سوال کرنے والے کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں حسین ظلف سرکار ہوں میں عاشق مصطفیٰ ہوں عمیہ جب جب مجھے پیٹتا ہے جب جب مجھے مارتا ہے مجھے رخ مصطفیٰ نظر آتا ہے کیونکہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہاں کیا بات ہے سمر گیا ہے وہ میں نے جملہ دیا ہے کیا بات ہے آپ کی کیا کہنے کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے اور قبلہ نے یہ جملہ دیا ہے آپ کی محبت بھی شامل کر لیتا ہوں کہہ رہا ہے پس یہ غلام ہے نا غلام اپنے اپنے انداز پیش کیا کرتے ہیں آپ اپنا انداز پیش کیجئے ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا سبحاناللہ قبلہ آپ پہلے بھی یہاں پہ بڑھ چکے ہیں لیکن آج کا انداز ان کا جدہ ہے کیونکہ غلام ہے نا رسول کے جمال ہے نا یہ ان غلاموں کا یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں محبت میں آئے بیٹھے ہیں محبت مصفہ کی بزم میں سجائے بیٹھے ہیں تو بس محبت میں بول رہے ہیں کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے علیہ قربان ہو گیا علیہ وہ جس نے بھی میرے محمد کی ادا دیکھی ہے قربان ہو گیا قربان ہو گیا وہ جس نے بھی میرے محمد کی ادا دیکھی ہے علیہ یہ تو وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں روخِ زیبا دیکھا ہسی چہرہ دیکھا ماں جبی صورت کو دیکھا پتوہا کے چھیرے کو دیکھا یا سین کے سیرے کو دیکھا علم نشرا کے سینے کو دیکھا ماں تقا کے دورے کو دیکھا ماں زخل پسر کی آنکھوں کو دیکھا جدلہ فوق عدم کے ہاتھ دیکھے نسان اللہ کی زمان کو ہوتے ہوئے سمات کیا ارے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اس کمنی والے کا دیدار کیا ارے جو صدی کا آقا ہے اس کمنی والے کا دیدار کیا ارے جو اسمان کا مولا ہے اس کمنی والے کا دیدار کیا ارے جو علی کا مولا ہے ارے اس کمنی والے کا دیدار کیا ارے جو سیانہ کا ماں ہے ارے جو جملہ دینے جا رہا ہوں بس یہ جملہ اگر آپ کے سینے دن میں اتر گیا تو انشاءاللہ آتی بزم تک آپ یہ جملہ بھی یاد رکھو گے اور بندہ اینہ چیز کو بھی یاد رکھو گے بس اس جملے کے ساتھ کہ اب جس کی بات کہہ رہا ہوں کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے علیہ السمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی ادا دیکھی ہے ہاں جس نے جہودی کا بیٹا ہے اٹھارہ پرس کی اس کی عمر ہے مسجد نبی کا مقام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے سین کے اندر جلوہ فرما ہے اب صحابہ اکرام کو واضح فرما رہے ہیں اب وہ سرکار کا غلام وہ غلام مسجد نبی کے دروازے کے باہر کھڑا ہے رخ زیبہ دیکھ رہا ہے ہسی چہرہ دیکھ رہا ہے ماں جب ہی صورت کو دیکھ رہا ہے دن کو محلینے والی صورت کو دیکھ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا احساس نہ رہا وقت کا پتہ نہ رہا بس شام ڈھل گئی شام ڈھلی گھر چلا گیا کچھ دن گزرے اتنا بیمار ہو گیا کہ قریب مرگ بستر کے پہنچ گیا اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا کہ کیا ماجرہ ہے اتنے کم وقت میں اتنی بیماری کہاں سے آگئی تو بیٹا کہتا ہے اپا سن جسے دیکھنے سے تُو قدراتا ہے جسے دیکھنے سے تُو دھرتا ہے میں نے اس کملی والے کا دیدار کر لیا ہے جا دربار مصطفیٰ میں جا جا کے ارزی پیش کر آقا آپ اے غلام تڑپ رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے سرکار کرمنوازی فرمائیے ہمارے گھر تشریف لائیے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ ارزی پیش کی گئی سرکار نے کرمنوازی فرمائی سرکار اس آشی کے گھر تشریف لے گئے اب لکھنے والے اور بتانے والے جوں بتاتے ہیں کہ اس آشی کا حال یہ تھا وہ چل نہیں سکتا تھا چلنے سے بھی کاثر تھا بول بھی نہیں سکتا تھا بولنے سے بھی کاثر تھا لیکن اس کملی والے کا دیدار ہو رہا ہے کہ جس کے سامنے گھر کسی کے ہاتھ میں کنکریاں ہو تو کلمہ پڑھ کے گواہی دیا کرتی ہے جب سرکار کا روح زیگوہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے احلم و سالن مرحبہ احلم و سالن مرحبہ استقبال کرتے ہوئے دست بستار زگزار ہوتا ہے اے پیارے آقا مجھے بس کلمہ پڑھائیے اپنی غلامی میں لیجئے میرے کریم آقا نے فرمایا پڑھ شادو اللہ الہہ اللہ ہوں و شادو اللہ محمد نبطہ و رسولہ کہ جو ہی کلمہ پڑھا کہ روح پرواز ہو گئی جب ہی تو میں کہتا ہوں کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے علیہ سمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی آنا دی سمر گیا وہ کہ جس نے بھی میرے محمد کی عدا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا کہ بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں کسیدہ یارو کہ جس کی تعریف میں گم ذاتی خدا دیکھی ہے تو بڑی عدو سے اپنی آج کی اس خوبصورت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بزم کے خوبصورت نقیب میری مراد میں ان کو بس اس انداز میں دعوت سخن دوں گا جناب محترم شکیل احمد قادری صاحب شکیل کی شین کہہ رہی ہے شاہ کونین کی مدا کرتا ہوں ارے گاف کہہ رہی ہے کل کا ارے زکر جس نے ختم کر گالا آج ہی آج کر ڈالا بس میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں لام کہہ رہی ہے لا شریف کی جس کی نے پہچان کرا ڈالی میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں یہ کہہ رہی ہے جو دلنا کے ہاتھ ہے جس کے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں لام کہہ رہی ہے لا ریب ہے جس کی ذات میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں ارے خان کی خے کہہ رہی ہے خلوت میں بھی جس کی جلوت ہے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں علیف کہہ رہی ہے اللہ کا جس پہلاز ہے میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں نون کہہ رہی ہے نا نہیں کی جس نے اس کو بھی جو نہیں اپنا میں اسی مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تو بڑی محبت سے آپ اپنی محبت کے انداز میں کبلا کے استقبال کیجئے گا نارے تکبیر ماشاءاللہ اوٹالیاؤں اینج کیتا ہے جی جی میں کسے بھی کسے سے نال نہیں ہاتھ چوک کے بولو ذرا نارے تکبیر نانا اینج دے ہے نہیں تسی سارے بھیر جینج دا تو اٹھا محبت آنداز ہے نا کبلا دا استقبال اینج دا ہونا چاہیدہ ہے ہاتھ چوک کے بولو ذرا سینج دا تیل لاکے بولو نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے نشان نارے نشان نارے تحقیر نارے ہینری نارے موسیع جناب محترم شکیل احمد قادری صلی اللہ بسم اللہ رحمہ ان اللہ ملائک صلی اللہ نارے نبی یا ایواللزین آمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میفیل میں باوزو بیٹھا ہے وہ ایک دفعہ بابا سے بلند کہے السلام علیہ سیدی میں نے آپ سے ادھار نہیں مانگا آپ کو دروت پڑھنے کی دعوت دی ہے جو زندہ نبی کا ماننے والا ہے وہ زندہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہے السلام علیہ ل 112 سلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم بڑی شب کتاب لوگوں کی بھئی سرفران صاحب نے بھی سارا سال رابطے میں رہتے ہیں اس سال بھی انہوں نے مجھے دعوتی ہے تھوڑی سی کم کی مجھے آپ کاڑ لادیں شرول بتا دیں ان سے پہلے میری برادر بڑے اچھے انداز کے ساتھ نقابت کی فرائصر انجام دے رہے تھے دعا ہے کہ اللہ پاک ان دوستوں کی محبت کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں ٹائم بھی لکھتے ہیں جتنا جتنا ٹائم دینا ہے میں نے اس لئے کہا دیا آپ اپنی مرضی کریں مجھے آپ جو ٹائم دے دیں گے تو میں اسی ٹائم میں سبینات منہوں کو آپ سمجدار گلی میں کڑے ہیں اور بچے آپ نے آگے بٹھا دیئے ہیں بلکل جو پہکاری صاحب نے قرآن پڑھا جس طرح آپ نے سنا مجھے بڑی دکھ ہوا اتنے اچھے قاری کو آپ نے اتنی خموشی کے ساتھ سنا مجھے سال ہو گیا ہے پچھلے سال بھی میں یہاں آیا تھا اس طرح نہیں کرتے قرآن بھی میرے مصطفیٰ کی نات ہے تو کم از کم دیکھئے میں نے مہمانوں کو دعوی دینی ہے وہ تو اپنی اپنی نوکری پیش کریں گے آج ہم ادھر رہے ہیں کل کسی اور شہر پرسو کسی اور ہمیں نوکر وہ چونکی داروں میں بھی لکھنے تو بڑی بات ہے ہمیں ڈیوٹی دینے والے لوگ مالک کی مربانی ہے کہ مالک نے ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس سے بڑھ کر کرم ہو نہیں سکتا آپ کوئی دکان سے نکلا محفل میں آیا کوئی گھر سے نکلا محفل میں آیا کہ آج ہمارے گھر یہاں علاقے میں محفل ہے انتظامیہ سے تعلق ہے نہیں جائیں گے تو یار گلہ شکوا ہو جائے گا ان کے لیے نہ بیٹھئے مدینے والے آقا کے لیے بیٹھئے تو کوشش کریں جو نوکر بیٹھا ہے وہ ذرا نوکری کریں بیٹا آپ ذرا پیچھے چلے جائیں یہ جو سمجھدار بھائی ہیں وہ ذرا آگے آجائیں ان بچوں کو نہیں پتا told کہ ہم نے کیا سنانا ہے آپ کوشش کریں جو گلی میں کھڑے ہیں وہ آگے آجائیں ان بچوں کو ذرا انتظامیہ جی بسمی حکرن بھائی آجائیں انتظامیہ ہے محفل کی محفل کی انتظامیہ ہے تو ان بچوں کو برائیں مربانی ذرا آگے پچھے کریں سمجھدار بندوں کو ذرا آگے بٹھائیں جی بیٹا اٹھ جائیں آپ انتظامیہ اگر ہے تو یہ ان بچوں کو مربانی کروائیں جی بڑی مہربانی آگے پیچھے ہو جائے ان بچوں کو ذرا آگے پیچھے کروا دیں ماشاءاللہ جڑے دوست خوشی نہ لے بیٹھے نہیں ایک بری خوش ہو کے کہو السلام علیکہ بیٹا میں درود پڑھا نماز تکیا ہے سلام علیکہ یا اللہ جڑا ہاتھ چک کے کہے نا اے گا ایسے رمضان جبتینے دور جائے جڑا ہاتھ چک کے بولے جڑا اگے نا بولے سویٹا بدروانہ کیا جائے گنڈی لیں کی بسم اللہ یا اللہ جنہی آواز اچھی ہے نا درود پڑھن میں جو دا بخت بھی اچھا کر دیں اچھی آواز رکھو ایتر آجو دوست چیڑے کھڑے نے برائے مربانی کی یا نبی یا نبی اچھا تو اسی دسو خوشی نال بیٹھے ہو یا مجبوری نال بیٹھے ہو پکی گا لے نا جڑا جڑا خوش بیٹھا ہے ہونے کبھی اسلامہ تو اسلامہ جی بسم اللہ الیکشن دے دین آنے نے نا اپچھویں جا دین آباد اسمبلیاں ٹوٹ جانیاں نے الیکشن جنہ نے پورا پانچ سال اگلی چنین تک آئے انہ نے بھی تکے کھان دے پھرنا ہے تو انہوں ووٹ مگنے نے تے تو اسی ووٹ بھی انہوں دینے نے تے فلیکسا بھی انہوں دینے لانیاں نے تے نارے بھی انہوں دینے مارنے نے پھر انہوں نے پانچ سال بعد نہیں آنا آج زہرہ دے باپی تے درود پڑ جدو اپنے بھی چھڑ جانگے کور پیچ مدینے والے آنگے دھوڑا حد چکے کہے یا نبی بھڑے پتا نہیں جائے جنا کس سے سیاسی پارٹی دا بندہ نہ بولے جنا مدینے والے دی پارٹی دا بندہ حد چکے کہے یا نبی سلام علیکہ بولو اسے بھی کہو بابا جی سلام علیکہ ننڈی نہیں بھئی ننڈی نہیں بولو 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 جنڈی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری دیتی ہے اوہ ہاتھ نہ چکے جنڈی ماں نے گھوٹی وچ نبی دی محبت پلا کے جوان کی تا حد چکے کہوے یا نبی سلام علیکہ بھڑے پتا نہیں جائے بسم اللہ کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو بسم اللہ بھڑے پتا نہیں جائے بولو بہتنا بولو سجر خدرین سار سلام کرتے ہیں انہیں قرآن کے پالے سلام کرتے ہیں یعنی سیدہ علیہ کا یہودی آیا میرے بھائی بیٹھے ہیں رکابت والے چلے گے بڑی جلدی چلے گے میں بھی انہیں نے سبق سنایا میرے بھی دل کر دے میں کچھ انہیں سنایا سبق تے نہیں کوئی گال سنایا انہوں نے عمر گزر گئی 23 سال ہوگئے علماء اکرام دیا یہودی آیا آکے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ درخت جڑا ہے نا تو آڑے کول آوے تو میں تو آڑے تے ایمان لے آوہ نا 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 میں بندے دی گالہ نہیں کیتی درخت دی گالہ کیتی ہے جڑا درخت بے نا اوہ نا بولے جڑا بندہ ہے اوہ حد چکے کبھی زورا سبحانہ پتا چلے میرے حضور فرمان کے میں نہیں کہنے دا تو آپ جا کے میرا پیغام دے میرا پیغام دے درخت نو آپ جا کے تے نو محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے تو زیدہ منو جادو کر سمجھ دیو نا اے کہن دیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دا ہے میں کی کہنا ہے تو جا یہودی گیا درخت دے نیڑے جا کے کہنا تا نو محمد مصطفیٰ نے بولایا تے درخت اپنی جڑا کھچ دا ہویا حضور دی بارگاہ بچا گیا ہون نا تے آج تا کسے نے درخت دے کانوے کھنے زبان وے کیے کہ حضور دا پیغام چلا جائے تے درخت بھی چل کے آ جاندہ ہے حضور اشارہ کرن ابو جہل دی کنکریہ بچ کنکریہ کلمہ پڑا لگ جانے میرے حضور اپنا لوہ پے پاک کھاری کونٹ ڈالن کھاری کونٹ مٹھا ہو جاوے میرے حضور اپنا لوہ پے پاک مولا علی دی اکھان چلاونٹے آرام آجاوے میرے حضور اپنا لوہ پے پاک سیدنا صدیق اکبر ازیلت اللہ رہوندی ایڈی تے لانٹے شفا مل جاوے اور جس نفید لواب دی کرم نوازی اے نیئے اس نفید سارے سراپے دالب کی ہوئے گا ہڑھ کے یہاں بھی جیو جنا جنا ختم نبوت ایمان راکھ دے ختم نبوت اوہ ہاتھ چوکے بولے چنی اوٹ ویچ چنی اوٹ ویچ جنا ختم نبوت ایمان راکھ دے ہاتھ چوکے کا میں بتا لگی جائے جی بسم اللہ بہتو علو سلام ہے اوہ نا باب دوی سلام ہے جنادی اولاد ہاتھ چک چکے کہنے دیئے اوہ جی بسم اللہ سلامت رہو ہاتھ میں نبوت جنگا بات 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 جنگا ہر آنے جانے والا ایک لاکھ چوبیس آزار کم و بیش نبی آئے اہی پیغام دیں دے گئے کہ آخری نبی آ رہے آئے جملہ سننا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا اور تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا اور تسی بولو میں کچھ سنامت آلو بولو بولو میرے آقا پہاڑوں کی وادیوں سے گزر رہے ہیں آواز آ رہی ہے یا نبی سلام علیکہ مولا علی فرمان کیا آقا بھی رکھ کرنا تے آواز آ دیئے کوئی دواتے تے درود پڑ دائے حضور من اپڑن والا نظر نہیں آ رہا میرے حضور فرمان دیلی علی وہ سامنے ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ ایک چوٹی ہے چوٹی پہ ایک پنتھر ہے تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ پتھر بول پہ پر کسی نہ بولے بولو یا نبی بولو جی بسم اللہ سلام علیکہ محبوب کی بارگاہ یا نبی بولو ان وہ دو تکر موت نہ دا بھی جو دو تکر دے ہاتھ دی تلی کا پہ دی دیوان انہوں نے لگ جائے کیا کیا امیرے والے دیل ایک پر یہ نا دے ہاتھ دا ہے جی بسم اللہ بولو بولو سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ بے ہاتھ دے اندھی ہاتھ کوئی نہیں کہہ دو ایک وریفت جب مشورہ ہو گیا ہے اللہ بے ہاتھ دے اندھی ہاتھ کوئی نہیں جنہی ہاتھ دو بے راب ہندہ کوئی نہیں اللہ لا محدود ہے لیکن اشیر چوی جمولہ وکنا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی اذا میں تین بندے ہیں نے نہیں محفظ بولنا ایک او بندہ جڑا بہتاں پڑھیا لکھیا ہے انہیں بھی آنا دا چوپ رہا ہے انہوں پتا میں سنی یہ گال دو جا او بندہ جڑا ساڑھی کامپنی دا نہیں انہیں بھی نہیں بولنا تی جا او بندہ جیدی تو ہنچ سریع ہے انہیں بھی نہیں بولنا اے تین بندے چوپ رہاں جڑے مدینے والد نوکر نے کوئی رکیر میں آکے گالٹو رازہ رہا دی بھڑے پدھل آجے تھنڈ پہ آگئی بھی تھنڈ پہ آگئی بسیلہ دیو بھڑی دیو بھڑے خبر ہے کہی سے پڑو درودن پر ہریک گلاب کا چہرہ حضور جانت ہے ہریکیر حضور جانت ہے ہریکیر حضور جانت ہے کہا دو ایکواری کہا دو کہا دو ہریکیر حضور جانت ہے بے حد نے بے حد نے اچھا کام کیا حد کر دی گنجائش ترقید سبیر حد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی بولو بھی بولو بولو سلامت لالکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پیری آخری جملے نے اگلے مہمان رمائک دینا ہے ایک آخری گالت حضرت کو اگلے میرے مہمان کمائے حبیب یمنی جمندہ شہنشاہ آقا کریم دی بارگاہ چرز کر لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو شرطہ نے پہلی پوری ہوئی کی تے دوسری دست آنگا میرے حضور فرما دینے حبیب یمنی تو پہلی دستے دوسری میں محمد تینو دست آنگا آقا بڑھ دا نا آقا حضرت بڑھ دا نا آئے صدقے صدقے قادری صاحب اسی چنیوٹ سے حضور مدینے آواز مدینے کی وجہ دیئے تو تُسی مشنل کر کے داد لین دیو میں کہے جڑا نبی میراج دی راج جنت پاکا جو سیر کر دیا ہوئے ہیں بلال حبشید قدمہ دی آواز جنت چو سوڑ سکتا ہے اور چنیوٹ والے دے مجھے درود بھی سوڑ سکتا ہے سلام سوڑ سوڑ سارے نبی آدھا نبی تو ایمام سوڑ سوڑ ساھا ہاں سارے نبی آدھا نبی تو ایمام سوڑ سوڑ ساہا اگلی گھر تے گھر پوری کر رہی ہے حبیبہ یمنی حبیبہ یمنی عرض کرنے کا اگر اللہ دے تسری سچے نبی ہو تھی چاند نو دو ٹکڑے کرو سبحان اللہ ہاتھ بھلند ہو رہے ہیں اس دن چاند بھی اپنی خوشیت ناز کر رہے ہیں اسی قسمت کہ آج مدینے والے نے میری بل تو جو کرنی ہے میرے حضور نے توڑیا بھی تھی جوڑیا بھی حبیبہ یمنی کھڑے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں موجزہ میرے حضور تھا میرے حضور پر مانگے حبیبہ یمنی تو کہہ رہے ہیں اسی تیری دوسری شرط بھی ہے تونہ دس میں دسا تیری بیٹی ہے جو یمنج بیٹھی ہے لولی ہے لنگڑی ہے اندی ہے انتے کو چلیا نہیں جاندہ میں محمد مکیج بیٹھا تیری بیٹی یمنج شفایاب ہو چکی ہے جڑا نبی مکیج بیٹھا یمنج شفا دے سکتا ہے اور نبی گمبت خضراج بیٹھا ہے چونیوٹ والے اب حضور ہی سوڑ سکتا ہے کبلی والا کرم لج بال کردہ کبلی والا کرم لج بال کردہ کوئی منگے نہ منگے والا مال کردہ کبلی والا کرم لج بال کردہ کبلی والا کرم لج بال کردہ کوئی منگے یا نہ منگے والا مال کردہ اوہ منگڑ دی گالوی منگڑ دی گالوی کسے نے اکھ منگی حضور دندے نے کسے نے قصیدہ پرداشیف لگیا حضور شفا دندے نے منگڑ والے دے اپنے منگڑ چکمی ہو سکتی ہے کسے نے اجز کی تھی حضور آتم تاہی بڑا سکھی سی فقیر ایک دروازے تو دوسرے دوسرے تو تیسرے تے جتے بھی جا کے حاتم تاہی کو خیرات منگے حاتم تاہی خالی نہ جاندہ بھی جواب دینے والے نے کیا تو حاتم تاہی دی گل کرنا ہے ساڑھی سرکار دا اکی دروازہ سی جڑا اٹھو منگ لیندہ سی دوسرے دروازے تو جاندی لوڑی نہیں پہنے ساڑھے نبی آدھے نبی آدھے نبی آدھے نبی ساڑھے نبی آدھے 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 نبی آد اچھا اے میراج شریفتہ مہینہ ہے اے میراج شریفتہ مہینہ ہے ایک غلب ہے میراج شریفتی بھی میں کر دے ہوں جبریل حضور نے میراج کے لحق کے جانوالے جدو لجانوالا ہے روک جاوے حضرت منو چنیوڑے تھو تھا کدھا نہیں پتا فون کیتا سنفرہ صاحب کے اندرے پکاو ٹوٹل پامتے کھڑے ہو جو شکیل صاحب بندہ پیجنیا تو انو لیا کے آوے جانوالے منو کمیں منو راہ دا پتا کوئی نہیں جے جے پھر میں کمیں منو پتا ہے روک گئے جبریل حضور میں پر میرے ساتھ جال جانگے گے نہیں میں ٹور جا سکتا یہ تو تو آڑی ہاتھ شروع ہندی ہے یہ تو نوریاں دی ہاتھ موک دی یہ تو تیرے تو میرے آقا دی ہاتھ شروع ہندی ہے جبریل روک گئے روک گئے جبریل میرے حضور فرما لگے جبریل منگو کی منگ دے ہو فرشتیاں سردان فرما لگے جبریل منگو آج جو منگو گئے میں عطا کرانگا جبریل عرض کر لگے حضور جو تو تو آڑی امت بول سراد و لنگ کے جنت چھ جان لگے منہو اجازت ہوئے میں اپنے پر بچھا دوں تو آڑی امت میرے پرہ تو یار سولہ قیدی ہوئی جب امت بول سردان فرما لگے 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 شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتناو تو کیسے ہیں ہم روح العمی کہنے لگے اے ماجبی حق کی قصد آپ ہاں کہا کر دیتا ہم میرے بطاور جیتا ہم بس یار خوبا دیتا ہم لیکن دو چیزیں دیگری آقا آپ یسا حسین و جمیر آج تک کسی ماں نے چلا ہی نہیں تیرا عرشا کو چاہے لکا بزاریا تیرا عرشا کو چاہے لکا بزاریا اٹھے آ جدو پناہ پہاڑ سنسی اے دی آخری حد کو ہے دور ہو سی اے جدو پرائے عرضی نوچیر ٹریا فرق سنسیا اے کوئی نور ہو سی اے جدو ستراتے نور نے حد جوڑے کہیاں سم سے آخون مجبور ہو سی پر صد کے جاں سردار سمچی آئی نہیں اے دو عرش آزم کنہ دور ہو سی تیرا عرشا تو چاہے لکا بزاریا تیرا عرشا تو چاہے لکا بزاریا تیری شاہد بچ بیجیاں قرآنیں تیرے صد کے بڑھایا کل جہانیں اور تیرے صد کے بڑھایا کل جہانیں تیرے رب کی گئندہ ہے کہ توتے میراہ بیمان دے تاراد سولیا توتے میراہ بیمان دے تاراد سولیا لکھا تیرے تیرے دے تیرے دے تیرے اکرم حسان صاحب سرجمین فیصلہ باز سے آج کی اس محفل کے مہمان سنہ پان ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ محبتیں دیتے ہیں اور ماسٹر ساؤنڈ بھی بہت خوبصورت ہے اللہ آپ کی محبتوں میں اور برکتی عطا فرمائے مووی والا بھائی ذوق والا لگتا ہے مووی بھی بنا رہا ہے اور داد بھی دے رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور حاضرین نگرامی پوری محفل کے میں انتظامیہ کو جو جہاں جہاں بھی کھڑا ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دے مجھے پتا چل جائے گا محفل کی انتظامیہ کہاں ہے ساری محفل کی انتظامیہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھے شڑول دے دیا ہے علی صفدر گولڑوی صاحب پندرہ منٹ کے لیے ان کو میں مائک پہ دعوت دینے لگا ہوں اور اس کے بعد قبلہ حضرت کی تقریر ہو گئی اور پھر اکرم حسان صاحب جو سٹیج پہ بیٹھے ان کو پہلے پڑھا لیں اکرم بھائی کو اس کے بعد پھر تقریر کرو ویسے تو سارے سرائے عالم گیر پندی تک سارے روڈ بلاگ ہیں میں نے کہا اکرم درمیان میں بلا لیں دو سن لیں دو بات تو کوئی بات نہیں ہم ٹریفک ہر طرح بلاگ ہوئی ہوئی ہے دونے ہچوں کے بولو لبائک 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 تاجدار ختم نبوت آدھرینی گرامی برادم بھائی سمدر گلوڑوی صاحب لاہور سے تشریف لائے یہی کہ اچھا میں لاہور سے سمجھ رہا تھا برحال اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے یہ مائک لے لے یہ میرے پاس ہی رہنے لے یہ کافی ہے یا ہوں کافی یہ ماسٹر مائک ہے ایک دفعہ باوازی بلند کہی السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم دوستان عزیز تلاوت قرآن پاک بھی ہو چکی نات بھی سون لیں نکابت بھی سون لیں بلکہ خطاب بھی سون لیں چند منٹاں یاد رہی جو میرے گھول ہے جتنی سرکار دی محبت جتنی سرکار دی انیت ہے اپنی مستد مطابق حاضری پیش کرنی ہے میں تو بڑھ کے جانگوی پہنچنے کافی دیر ہو گئی ہے بھائی نے کیا سی کہ تسان حاضری لازمی دینی ہے بھائی نے دی محبت بہت نوازش اللہ پاک خوش رکھی اللہ پاک اس پاک بزم نو اپنی بارگاوے قبول فرمائے اور گلی پیر سعید علی اس پورے محلے دی اس کاوش نو اپنی بارگاوے قبول فرمائے کہ اس پاک اس محلے دیو تے اپنی اکراران رحمتہ نازل فرمائے دوسرہ سارے لوگ اس پاک بزم دیوچ شامل ہوئے دعا گوان خلنا کے کہنا تمام دعا محفل دیوچ حاضر ہونا اپنی بارگاوے قبول فرمائے اور شرف قبولیہ نصیب فرمائے اقیدت دنال محبت دنال ایک مصرہ سمات کرو پھر حاضری دا آغاز کر دیں بلکل مختصر پندرہ میٹھ نہیں ختم کر دیئے